اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریال پریکٹیکل کے دوسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی تمام احباب کیسے ہیں حمید کرتا ہوں سب حریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ جو پریکٹیکل ہے وہ ہے جناب نیم قائم پارا کے اوپر تو یہ پارا جو ہے وہ شنگرف بنانے میں بڑا کرامت ہے تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے جی دیتو والا چھے والا انگوری سرکہ جس کا بولانی سرکہ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے بوٹل ہے یہ تقریباً آر سو ایمل اس کا جو ہے وہ وزن ہے یہ آر سو ایمل ہے تو انشاءاللہ اس نسخہ کے بعد ہم آپ دوستوں کی حدمت میں کچھے نیم قائم پارا اور اپنا نیم قائم پارا اور اس کو گولڈن کلر یعنی اس کو رنگین جو کرنے کا فارمولہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد مکمل پریکٹیکل کے ساتھ آپ دوستوں سے شیئر کریں گے تو دوستوں سے معذر چاہتے ہیں جی کہ ویڈیو آنے میں تحیر ہوتی ہے کچھ کام کاج کچھ معاملات اس طرح اس کے ہوتے ہیں کہ بس وقت نہیں ملتا جناب تو کام تو ہر ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ویڈیو اصل میں بنانے کا جو ہے وہ وقت نہیں ملتا تو جی یہ آپ نے ایک بڑا بھی کر لیں یا ایک لیٹر والا بھی آپ بھی کر لیں تب بھی چلے گا لیکن میں نے تو ہر دو لیٹر والا جو بھی کرے وہ لی ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا تو یہ ہے جی دوسرے نمبر کے اوپر جو ہم نے اس میں ڈال دیا وہ جی سرخ کائی ہوتی تو ہر زرد کائی ہے لیکن ہر یہ سرخ کائی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ سوڈیم ڈائی کرومیٹ ہے جو ہوا میں نمی پکڑتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا بھی ہم وزن کریں گے ہمیں اس نسکہ میں جو چاہیے وہ ساٹھ گرام چاہیے تو لیکن یہ جو ہے یہ پچپن گرام ہی نکلی ہے تو ہر کوئی مسئلہ نہیں ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ کریں گے تو جی یہ آپ دیکھ لیں تو اگر اس میں پارا پکانے سے پہلے اگر پارے کو ہجوائن کے رس میں ان کی ہجوائن کو بکوکے اس کے اگر رس میں پکایا جائے ڈول جنتر کر کے تو پھر اس کے بعد اگر اس میں پکائیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اچھار زلٹ ملے گا اور یہ شنگرف بنانے میں بڑا کارامت پارا ہے تو یہ نیم قائم پارا جی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان دوستوں کو بڑے مشکور ہیں جی کہ جنہوں نے ہمارے نسخہ کو پریکٹیکل کیا اور اللہ کے فضل سے انہوں نے شنگرف سے مال نکالا اور نکرا کے عمل جو بہت سے دوستوں نے کیے زیادہ تر جو دوست ہیں وہ اس میں کام یا ہوئے تو ان کو پھر سے مبارک بات بیش کرتے ہیں تو شنگرف کی جو میٹل ہے کچھ دوستوں نے تو اٹھارہ کیرٹ کچھ سے بیس کیرٹ اور کچھ سے ٹونٹی تری شر یا سیون کیرٹ تک جو ہے وہ نکلی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ہاتھ ہے کسی سے جو ہے وہ تین رتی نکلے کسی سے ڈیڑھ گرام نکلے اور کسی سے ڈائی گرام اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ساڑھے پانچ گرام تک جو ہے وہ مال نکالا ہے تو ان کو پھر سے جو ہے وہ مبارک بات ہے دیکھیں جی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ نسخے ڈال دیتے ہیں باقی جو لوگ بیڈ کومنٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان میں جو حاسد پن ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور راہ انسانیت میں اچھے صلیقے سے چلنے کی توفیق اتا فرمائے جی تو جی ابھی ہم پارا لیں گے تو اس میں آپ سو گرام تک جو پارا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس میں ایک بوتل جو ہے وہ سرکے کی ڈال نہیں آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ اپنا کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو جی جو لوگ محنت کرتے ہیں میں ان کو سرورٹ کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی ہموشی کے ساتھ کام میں لگے رہتے ہیں اور پھر لاسٹ کو پر جو آ کے وہ بات کرتے ہیں جب وہ اٹک جاتے ہیں کہیں پہ تو جی جب آپ نسخہ شروع کریں تو تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ رابطہ کریں کیونکہ محنت بلکل آپ ہموشی سے کریں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ شور مت مچائیں کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ محنت اتنی ہموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے تو ایسے بہت سارے ہمارے جو استاد ہیں جو صاحبی فن ہیں جناب کیونکہ میں تو ان کو استاد ہی بولوں گا کیونکہ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے حیر کی تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہلپ کیا کریں مدد کیا کریں کیونکہ میں تو ہر ہر وقت شاید موجود نہ رہوں کمنٹ تو ہے ویسے ہر میں سب کے پڑھتا ہوں اور جو لوگ بیٹ کمنٹ کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں پہلے ان کو بلا کرنے کی لیکن پھر ان کو وارنک دیتا ہوں تو صدر جانا ہی اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ کیمیا کا جو ہنر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنا ہے کیمیا کا ہنر تو اپنی زندگی برباد کرو راتوں کو اٹھو رب سے بات کرو ہو ہوشی ساتھ تو چوٹ نہیں ملتی بھائی سن بغیر محنت یہاں کامیابی نہیں ملتی تو جی جو لوگ محنت کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں اور جو بندہ جتنی زیادہ محنت کرتا ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ اس فند میں صاحب اعترام ہے تو دوستوں کو چاہیے کہ محنت کرنی چاہیے اگر کوئی کمی کتائی رہ جائے تو اس کو پھر دور کرنا چاہیے تو جی یہ ہم نے ریت ڈالی بعض دوستوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریجنتر کیا ہوتا ہے ریجنتر اس کو بولتے ہیں آپ کڑائی میں ریت ڈالیں اس کے اوپر اب برتن رکھ دیں اس طرح اس کے نیچے آگ جلائیں تو یہ اس کو ریجنتر بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو بالو جنتر بھی بولتے ہیں تو یہ جی اسی طرح ہم نے پکانا ہے اور ہم نے اس کو خوشک ہونے کے جب یہ قریب ہو جائے یہ جب اس حالت میں آ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پارا جائے یہ موتیوں کی صورت میں یہ دیکھیں یہ آپ کو ملے گا تو جب آپ اس کو دھویں گے تو اس میں اکثر جو پارا ہے وہ آپ کا کشتہ ہو جائے گا ریت بن جائے گا آپ کا پارا تو ابھی ہے اس کو ٹیسٹ بھی ہم کریں گے اگر اس ویڈیو میں کر سکے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے لیے نیکسٹ ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈالیں گے جس میں پارے کو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا تو جس کو ہم دویں گے اور دو کے نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پارا جو ہے وہ یہ پارا کس طرح کھا ہے تو ابھی ہم اس کو دھوتے ہیں تو جی یہ جو آئل تھا اوپر سرخ کا ہی والی یہ بچا ہے اور باقی یہ ہمارے پاس پارا ہے جی تو یہ دیکھیں اس میں زیدر جو پارا ہے وہ حرید کی صورت میں ہے اور کچھ اس میں زندہ بھی ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم جو ہے کچھ مزید تجربہ کریں گے وہ بھی آپ دوستوں کی حدمت میں پیش کریں گے تو یہ جی شنگرف بنانے کے لیے بہت اچھا پارا ہے اگر کوئی دوست سے بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے جی تو انشاءاللہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اس کا کتنا ٹمپریچر ہے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش رکھیں خوش رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں